بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید اور پھر اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی ہونا بہت خوفناک بات تھی مگر ایسا ہی ہوا تھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا تھا جبکہ نرگس ابھی کماری تھی مگر وہ بہت حسین تھی لمبے گھنے بال تھے جو بھی اسے دیکھتا ایک مرتبہ دیکھتا ہی رہ جاتا میرا نام ہور ہے میری اممہ گھروں کے کام کیا کرتی تھی اببہ کا انتقال ہو چکا تھا اس لئے میں بھی اممہ کے ساتھ گھروں کے کام کرنے لگی اممہ اور میں دن بھر گھر سے باہر رہتے میرا ایک چھوٹا بھائی تھا میں نے اممہ سے کہہ رکھا تھا کہ اممہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بھائی کو ضرور پڑھاؤں گی اس کو ایک بڑا افسر بناؤں گی اور دیکھ لینا ایک دن وہ ہم سب کا سہارا ضرور بنے گا ہم تینوں بہت سبر اور تحمل کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے میری پڑوسن تھی جن کی ایک بیٹی تھی شوہر سے طلاق لینے کے بعد وہ کرائے کے گھر پر ہمارے ساتھ ہی آ کر رہنے لگی وہ بہت غریب لوگ تھے اس کی اممہ گھر بیٹھ کر بچوں کے لئے کپڑے سلائے کیا کرتی تھی مگر پھر بھی ان کے گھر کا خرچہ مکمل طور پر نہیں چلتا تھا ایک روز پڑوسن ہمارے گھر آئی اممہ سے کہنے لگی کہ جس جگہ تم لوگ کام کرتے ہو کیا وہاں کوئی اور بھی کام کر سکتا ہے اگر ہو سکے تو میری بیٹی کو بھی وہاں کام پر لگوا دو تاکہ ہمارے گھر کا گزر بسر اچھے سے ہو جائے میں نے اممہ کی طرف دیکھا تو اممہ کہنے لگی یہ ٹھیک ہے ہم کل ہی بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے لئے وہاں پر کوئی جگہ ہو میں خاموشی سے اممہ کی اور پڑوسن کی باتیں سن رہی تھی پڑوسن اپنے گھر جا چکی تھی میں نے اممہ سے کہا کہ اممہ تم جانتی ہونا وہ ہویلی وہاں پر کچھ ہے اور اس کی بیٹی تو جوان اور خوبصورت بھی بہت ہے خدا نہ خواستہ اگر اس کی بیٹی کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے کس طرح اس کو مطمئن کریں گے تب ہی اممہ کہنے لگی کہ تم چھپ کر جاؤ تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کام وہاں پر صرف اسے کام دلوانا ہے آگے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے میں نے اممہ سے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ وہ کماری ہے خوبصورت بھی بہت ہے ایک دفعہ اسے کوئی دیکھ لے تو دوسری دفعہ نظر نہیں ہٹتی وہ کافی غریب تھی ورنہ ہم لوگ کبھی بھی کام نہ کرتے ہم لوگ کبھی بھی اسے اس جگہ نہ لے کر جاتے وہاں پر صرف شادی شدہ عورتیں ہی کام کرتی تھی کماری عورتیں وہاں پر کام پر نہیں جاتی تھی اگلے روز نرگس ہمارے ساتھ جانے کے لیے ہمارے گھر آ گئی مگر اس کو دیکھ کر میں ایک دفعہ پریشان ہو گئی کیونکہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی میں نے پھر سے ایک دفعہ اممہ کی طرف دیکھا اممہ سے کہا کہ اممہ ایک مرتبہ پھر سوچ لو اممہ کہنے لگی کہ اللہ کا نام لے کر اسے وہاں پر لے جاتے ہیں آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا میں نے اممہ سے کہا کہ کیا یہ ان کے کھانے پکا لے گی جس طرح کہ وہ لوگ کھانے کھاتے ہیں ان کے پاس تو جانے کو بھی دل نہیں کرتا اممہ نے کہا کہ جس کو ضرورت ہو وہ ہر قسم کا کام کر لیتا ہے اور اس لڑکی کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے یہ یقینا یہ کام کر لے گی میں اممہ کے ساتھ نرگز کو حویلی لے گئی تو وہاں پر جا کر وہ بخلا گئی وہ حویلی بہت بڑی تھی میں نے نرگز کو سمجھا دیا کہ یہاں پر کسی سے زیادہ بات نہیں کرنی اور نہ ہی کسی مالک کے کام میں دخل اندازی کرنی ہے اور کوشش کرنا کہ اپنا چہرہ چھپا کر رکھنا نرگز میری بات پر کافی حیران ہوئی کہنے لگی کہ چہرہ کیوں چھپانا ہے میں چہرہ چھپا کے نہیں رکھ سکتی مجھے سانس کا مسئلہ ہے میرا سانس گھٹنے لگتا ہے میں نے نرگز سے کہا کہ اگر تم زیادہ دیر کام کرنا چاہتی ہو تو خاموشی سے جو کہہ رہی ہوں وہی کرتی جاؤ خود سے کچھ کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ بہت برا پھنس جاؤ گی وہ میری طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی اس کے دیکھنے پر میں نے نظریں چرالی کیونکہ اس کی آنکھوں میں بہت سے سوالات تھے مگر میرے پاس ابھی ان سوالات کا جواب نہیں تھا اپنی طرف سے تو میں نے اس کو تسلی دے دی اور اسے سمجھا بھی دیا اب آگے اس کا نصیب تھا کہ وہ کیا کرتی ہے تب ہی ایک دم پوری حویلی میں الارم بچنے لگا میں نے نرگس سے کہا کہ ہمارے کام کا وقت تو کیا ہے اب جلدی سے اپنی اپنی جگہ پر پہنچو اور کام کرو میں وہاں کی لیڈر تھی اس لئے سب ملازموں کو ان کے کام بتانا میری ذمہ داری تھی میں نے نرگس کو بھی اس کا کام بتایا جو کچن میں مالکوں کے لئے کھانا بنانا تھا اور اسے کہا کہ تم سارا دن بس کھانا ہی بناوگی اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے تو وہ خوشی خوشی مان گئی کہنے لگی کہ باجی میرے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے دیکھنا مالک ایک دفعہ کھانا کھائیں گے تو انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اس کے ایسا کہنے پر میں ایک دم گھبرا گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر ایسا ہوا تو اس کی زندگی بہت برے طریقے سے پھنس جائے گی یہ یہاں سے کبھی بھی باہر نہیں نکل پائے گی میں نے اسے کہا کہ نہیں زیادہ اچھا کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مالکوں کو اتنا اچھا کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے اس لئے تم بس پورا پورا کھانا بنانا تب ہی وہ حیران ہو کر مجھے کہنے لگی کہ اگر میں ان کے لئے بس پورا پورا کھانا بناوں تو وہ مجھے کام سے نکال دیں گے ہماری ہی جو پشلی باجی ہے نا انہوں نے بھی مجھے ایسے ہی کام سے نکال دیا تھا کیونکہ تب مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تھا مگر اب تو میں نے امہ سے دن رات کھانا بنانا سیکھ لیا ہے اس کی باتوں سے میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی وہ بہت باتونی تھی مجھے اب ڈر تھا کہ کہیں مالکوں کے سامنے وہ کوئی بات نہ کر دے میں نے اس سے کہا کہ نرگس یہاں کام کرنا ہے تو خاموشی سے کرنا ہوگا جتنی تم باتیں کرتی ہو اتنی باتوں سے تو مالک ناراض ہو جائیں گے تب وہ چپ کر گئی کہنے لگی کہ نہیں اب نہیں بولتی اور اپنے کام پر دہان دینے لگی مگر سامنے پڑا کھانا دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا تھا میں نے نرگس سے کہا کہ کیا ہوا ہے کہنے لگی توبہ توبہ یہ ایسا کھانا کون کھاتا ہے میں نے تو آج تک ایسا کھانا نہیں بنایا اس میں سے تو کتنی گندی بدبو آ رہی ہے اور یہ کھانا خراب ہو چکا ہے میں ایسے کرتی ہوں اس کو پھینک دیتی ہوں نئے سیرے سے دوبارہ کھانا بنا دیتی ہوں میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ نہیں یہ کھانا پھینکنا نہیں ہے مالک ایسا ہی کھانا کھانا پسند کرتے ہیں مگر اس کی آنکھیں مزید حیرت سے پھیل گئیں کہنے لگی یہ کیا کہہ رہی ہے باجی آپ مالک بھلا خراب کھانا کیوں کھائیں گے میں نے لمبا سانس کیجا اور کہا کہ نرگس خدا کے لیے وحی کرو جتنا کہہ رہی ہوں مجھے اور بھی بہت کام ہے میرا دماغ خراب مت کرو مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکی اپنی جان خود مشکل میں ڈال لے گی اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی بھی اسے کچن میں تنہا نہ چھوڑ کے جاتی میرے کچن سے نکلتے ہی نرگس نے وہ کھانا پھینک دیا اور اپنے ہاتھ کا لذیز پکوان بنانے لگی مالکوں کے کھانے کا وقت ہوا تو میں کچن میں گئی مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ نرگس یہ تم نے کیا کر دیا کھانا کھا کر مالک خوش ہو جائیں گے انہیں اور کیا چاہیے ہوگا میں اتنا لذیز کھانا دے رہی ہوں وہ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے مجھے نرگس کی بات نے پریشان کر دیا اوپر سے مالکوں کے کھانے کا وقت سر پر تھا اتنی جلدی تو اب میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی میں نے نرگس کو کہا کہ نرگس میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ خود سے کچھ مت کرنا جتنا کہا جا رہا ہے بس اتنا ہی کرنا مگر پھر بھی تم نے میری ایک بات نہیں سنی اور اپنی مرضی کر لی اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں میں نرگس کو حقیقت نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ مجھے حقیقت بتانے کی اجازت ہی نہیں تھی نرگس کو حقیقت بتانا مطلب کہ اپنی جان جو کھم میں ڈالنے کے برابر ہے اور اگر مالکوں کو علم ہو جائے کہ میں نے نرگس کو سچ بتا دیا ہے تو میری جان لینے میں ایک منٹ بھی نہ لگاتے اسی ڈر سے میں نرگس کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا جاتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بہت سگڑ ہے اور مالک کو ایسی ہی تو لڑکی چاہیے تھی مگر اب میرے ہاتھ پاؤں کامنے لگے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نرگس کا بنائے ہوا کھانا میں کس طرح مالکوں کے سامنے لے کر جاؤں اگر میں یہی کھانا مالکوں کے سامنے لے کر جاتی تو مجھے نرگس کو پیش کرنے کی خواہش کرتے اور اس کے بعد وہی ہوتا جو آج سے پانچ سال پہلے اس لڑکی کا حال ہوا تھا جس نے ایسے ہی اچھا بننے کی کوشش میں مالکوں کو خود کے ساتھ ظلم کرنے کی اجازت دے دی تھی میں ڈرتے ڈرتے وہ کھانا مالکوں کے پاس لے کر گئی نرگس سے کہا کہ وہ کچن میں ہی رہے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو خاموش تھی میرا کہنا مان گئی میں نے لمبا سانس کھینچا اور ایک آخری نظر نرگس کو دیکھ کر باہر چلی گئی میں نے جیسے ہی کھانا مالک کے آگے رکھا وہ خوشبو سونگتے ہی کہنے لگے کہ کون ہے یہ جس نے اتنال عزیز پکوان بنایا ہے اس کو میرے سامنے پیش کرو مگر مجھے جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا میں نے مالکوں سے کہا کہ ہماری پرانی ملازمہ ہی کھانا بنا رہی ہے جو شادی شدہ ہیں تب ہی ایک مالک غصے سے اٹھا کہنے لگا سچ بتاؤ کس نے بنایا ہے کیونکہ اگر پرانی ملازمہ ہمارا کام کرتی تو اسے پتا ہوتا کہ ہم لوگ یہ کھانا نہیں کھاتے میں تھر تھر کامنے لگی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا تب ہی بڑے مالک نے کہا کہ جاؤ بلاؤ اس ملازمہ کو جس نے یہ کھانا بنایا ہے اس سے پہلے کہ میں مالک کو ٹالتی نرگس کچن سے بھاگتی ہوئی باہر آئی آ کر کہنے لگی میں آپ لوگوں کی نئی ملازمہ ہوں جس کو آپ لوگوں نے کام پر رکھا ہے اور یہ کھانا میں نے بنایا ہے میں جانتی تھی کہ آپ لوگوں کو میرے ہاتھ کا بنا کھانا بہت پسند آئے گا میں اپنا سر پیٹ کے بیٹھ گئی میں نے جتنا نرگس کو جس چیز سے منع کیا یہ اسی چیز میں بار بار دخل اندازی کر رہی ہے کاش میں اس کو سچ بتا سکتی یہ حقیقت تو اممہ بھی نہیں جانتی تھی سوائے میرے اور اممہ جو اس کے سامنے اس کو تسلی دے چکی تھی کہ ٹھیک ہے اور تمہیں اپنے ساتھ لے جایا کریں گے مگر اب میں اس کو یہاں پڑھلا کر پچھتا رہی تھی کاش میں نرگس کو اپنے ساتھ نہ لے کر آتی اب میں جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے مالکوں کے اشارے پر میں وہاں سے چلی گئی تھوڑی دیر گزری تھی کہ نرگس بھی مسکراتے ہوئے باہر آ گئی مجھے کافی حیرت ہوئی کہ یہ مسکرہ کیوں رہی ہے مجھے یاد تھا کہ جب اس لڑکی نے اچھا بننے کے لیے مالکوں کا کھانا بدل دیا تھا پھر اس کی چیخوں کی آوازیں دور دور تک سنائی دی تھی اس پر اتنا ظلم کیا گیا تھا کہ وہ تکلیف سے ہی مر گئی تھی میں نے نرگس سے پوچھا کہ مالک نے تمہیں کیا کہا ہے تب ہی وہ مسکرانے لگی کہنے لگی کہ انہوں نے مجھے کہا تو کچھ نہیں ہے بلکہ مجھے اپنے ساتھ بٹھایا کہا کہ ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ نرگس کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی کاش میں نرگس کو بتا پاتی کہ وہ لوگ کون ہیں مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی اگر نرگس کو علم ہو جاتا کہ وہ کن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا کر آئی ہے تو وہ خوف سے ہی مر جاتی شام ہوتے ہی وہ میرے ساتھ گھر کے لیے نکل گئی پورا راستہ میں اس کی حالت دیکھتی رہی کیونکہ اسے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ بلکل ٹھیک تھاگ گھر پہنچ گئی پورا ایک ہفتہ ایسے ہی ہوتا رہا میں جو مالکوں کے لیے کھانا دیتی نرگس اسے بدل دیتی اور پھر اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا مالکوں کو کھلاتی اس کے بعد مالک نرگس کو اپنے ساتھ بٹھا کر اپنا جھوٹا کھانا دیتے جو وہ شوق سے کھا لیتی ہم ملازموں کو اگر کسی کا جھوٹا کھانا بھی مل جائے تو ہم لوگ غنیمت سمجھتے ہیں آج کے وقت میں دو وقت کی روٹی کھانا کون سا آسان کام تھا روٹی کی خاطریں تو انسان اپنی جان بھی جوکھم میں ڈال دیتا ہے اگلی صبح مجھے کام پر جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی مگر ابھی تک نرگس نہیں آئی تھی میرا دل گھبرانے لگا تھا میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ نرگس خیر خیریت سے ہو وہ خوبصورت تھی جوان تھی میں جب جب اسے دیکھتی تو وہ مجھے اپنا وقت یاد آ جاتا میں بھی ایسے ہی اس حویلی میں گئی تھی تب میں بھی جوان تھی خوبصورت تھی غیر شادی شدہ تھی مگر پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوا تو میں کسی اور لڑکی کے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی میں تو سب برداشت کر کے اور پھر وہاں کی ایک ملازم سے شادی کر لی دوپہر ہونے کو آئی تھی اب تو میری بس ہو گئی تھی میں کام کے لیے نکلنے ہی لگی تھی جب اچانک سے نرگس مجھے دور سے آتی ہوئی دکھائی تھی میں نے نرگس سے کہا کہ کہاں رہ گئی تھی میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہے ہوں تم جانتی ہو نا مالکوں کے کاموں کو دیر ہو جائے تو وہ خفا ہو جاتے ہیں مگر نرگس مسلسل مجھے گھور رہی تھی اس کی آنکھوں میں لالی دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے مجھے لگ رہا تھا کہ نرگس کے ساتھ کچھ ہوا ہے وہ بالکل نورمل نہیں لگ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کچھ انہونی ہوئی ہے میں نے نرگس کو کہا کہ کیا ہو گیا ہے تم ایسے کیوں گھور رہی ہو تمہیں تبیت تو ٹھیک ہے تو پھر نرگس کہنے لگی کہ ہاں بس دیر ہونے پر تھوڑی افسردہ ہوں جلدی جانا چاہیے تھا نہ جانے اب کیا ہوگا آنکھیں اس کی ابھی بھی مسلسل میری طرف ہی تھی اور اس کا لہجہ بہت بتلا ہوا تھا جیسے کوئی روبوٹ ہو میرے سوالوں کے جواب دے رہا ہو میں نے نرگس سے کہا کہ چلو اب ہمیں دیر ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ زیادہ دیر ہو جائے ہمیں جلدی چلنا چاہیے میں نرگس کو یہ کہہ کر آگے چلنے لگی تھوڑی دور جا کر میں نے جیسے ہی نرگس کو دیکھنے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نرگس ابھی بھی دروازے کے آگے ہی کھڑی تھی وہ مسلسل مجھے دیکھ رہی تھی اور آنکھیں بھی نہیں جھبک رہی تھی مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مالکوں کا اثر اس پر ہو گیا ہے میں اس کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ نرگس تمہیں کیا ہو گیا ہے میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے مگر تم میرا کہا سن کیوں نہیں آئی تو نرگس عجیب انداز میں مسکر آنے لگی کہنے لگی کہ یہ بھی راز میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا اس کی بات پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیا جواب دوں اور اس پر سے کیسے ان کا ساہیہ اتاروں ابھی فیلحال مجھے کام پر جانا تھا اس لئے میں نے نرگس کو اپنے ساتھ لیا اور چلنے لگی آدھے گھنٹے کی مسافت تیہ کرنے کے بعد ہم ایک بس میں سوار ہوئے مگر نرگس اس بس پر چڑھنے کے لئے تیار ہی نہیں تھی وہ کہہ رہے لگی کہ نہیں یہاں پر میرے دشمن ہے میں اس بس میں ہرگز نہیں جاؤں گی میں ایک دم پریشان ہو گئی اور کہا کہ نرگس ہمیں بہت دیر ہو رہی ہے اور یہ تم کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو چلو ہمیں جلدی چلنا ہوگا مگر وہ تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا رہی تھی بلکہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی میں نے اسے کھینج کر جیسے ہی بس میں چڑھایا نہ جانے اسے ایسا کیا ہوا وہ ایک دم کرنٹ کھا کر بس سے زمین پر جا گری میری چیخیں فضاء میں بلند ہوئی اس سے پہلے کہ بس چلتی میں بھی جلدی سے نیچے اتری اور نرگس کو تھام لیا مگر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب میں نے اس کی حالت دیکھی کیونکہ اس کے وجود پر ایک بھی خراش نہیں تھی جبکہ وہ کافیون چاہی سے نیچے گری تھی سب ہی حیران تھے تب ہی میری نظر بس کی ایک کھڑکی پر پڑی جہاں پر ایک ضعیف بابا بیٹھا ہوا تھا جو صرف نرگس کو ہی دیکھ رہا تھا اور نرگس اس کو دیکھ رہی تھی تھوڑی دیر بعد بس والا وہاں سے چلا گیا مگر نرگس کی نگاہیں بہت دور تک اس بس کا سفر کرتی نہیں کال لی میری روح کو جھنجور دیا میں اور نرگس پیدل ہی حویلی چلے گئے حویلی پہنچے تو مالک غصے میں ادھر ادھر پھر رہے تھے مجھے تو اب ڈر لگنے لگا تھا اس لیے اپنی جان بچانے کی خاطر میں نے نرگس کو آگے کر دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ نرگس اس وقت مالکوں کے قبضے میں ہے اور وہ لوگ نرگس کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ لوگ نرگس کے قبضے میں ہیں میں نے جیسے ہی نرگس کو مالکوں کے آگے بھیجا تو جیسے فضا میں ایک بہت تبدیلی آ گئی مالک چلا رہے تھے میں جانتی تھی کہ اتنا تو ہوگا تب ہی مالک نے مجھے آواز دی میں بھاگتی ہوئی اندر گئی اور کہا کہ جی مالک تو کہنے لگے کہ یہ آج سے ہمارے گھر پر ہی رہے گی تم جانتی ہو نا ہمیں کھانے میں دیری بلکل پسند نہیں ہے وہی ہو رہا تھا جس کا مجھے ڈر تھا میں مالک کی بات پر تھر تھر کانپنے لگی میں نے مالک سے کہا کہ مالک اب وہ ایسی غلطی نہیں کرے گی اب کی بار اسے ماف کر دیں پھر وہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گی اور نہ ہی کبھی لیٹ ہوگی تب ہی مالک کہنے لگا کہ نہیں یہ یہاں پر ہی رہے گی اس سے پہلے کہ میں مالک کو سمجھاتی اور اسے مناتی نرگیس کہنے لگی کہ ٹھیک ہے مالک میں یہاں پر ہی رہوں گی لیکن میری امہ بھی میرے ساتھ رہتی ہیں کیا وہ بھی یہاں پر آ سکتی ہیں اب تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنا سر دیواروں میں ماروں اس لڑکی کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی تھی اتنا نہیں بولنا اور یہ کیوں دلدل میں پاؤں رکھتی جا رہی تھی کاش اسے کہیں اور سے بھنک پڑ جائے نرگس بلکل نورمل لگ رہی تھی راستے میں آتے ہوئے جیسے وہ خود کو ظاہر کروا رہی تھی اب وہ بلکل ویسی نہیں لگ رہی تھی نرگس کی باتوں سے میرا سر درد سے بھٹنے کو تھا میں جان تو گئی تھی کہ مالکوں کا کچھ اثر نرگس پر ہو گیا ہے مگر ابھی وہ پورے طریقے سے مالکوں کے قبضے میں نہیں آئی تھی مجھے اس کو یہاں سے کہیں دور لے کر جانا تھا جہاں مالکوں کی نظر بھی اس پر نہ پڑے مگر اس کے لیے مجھے اپنی زندگی دعو پر لگانی پڑنی تھی میری زندگی تو پہلی خراب ہو چکی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ نرگس کی بھی زندگی خراب ہو اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس کو یہاں سے بہت دور لے جاؤں گی میرے ساتھ اور بھی بہت سی لڑکیاں کام کرتی تھی ہم لوگ کام کر رہے تھے جبکہ ایک ملازمہ جو میری اچھی سہیلی بھی تھی کہنے لگی یہ کون ہے جو اتنی خوبصورت لڑکی ہے اور تو میں نہیں معلوم تھا کیا پھر یہاں پر اسے کیوں لے کر آئی ہو میں نے اس لڑکی سے کہا کہ بس مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے اس کو یہاں پر نہیں لانا چاہیے تھا مگر میں اسے جس چیز سے منع کرتی ہوں یہ وہی بڑھ چڑھ کر کرتی ہے آج صبح تو اس کا رویہ بھی بہت عجیب تھا اب میں جلد سے جلد اس کو یہاں سے بچا کر کہیں دور لے جاؤں گی پھر چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیچھے کوئی موجود ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے میرے اوسان خطا ہو گئے جب میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے تو مالک کھڑا ہے وہ غصے سے مجھے گھور رہے تھے میں جلدی سے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی ان سے معافی مانگنے لگی ان سے کہا کہ مجھے معاف کرتے ہیں تب ہی مالک نے مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ کل سے کام پر آنے کی ضرورت نہیں ہے میں مالک سے معافی مانگتی رہی اور ان سے کہا کہ نہیں مجھے کام پر آ لینے دیں جو پاگل لڑکی وہاں پر رہنے کے لیے تیار ہو گئی تھی اب میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا تھا ایک دفعہ جو کام سے نکال دیا جاتا تھا اس کو دوبارہ کبھی کام پر نہیں رکھا جاتا تھا میں تھکے ہارے قدموں کی طرح واپس گھر لوٹ آئی اماں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے سب ٹھیک تو ہے تب ہی میں نے اماں سے کہا کہ اماں میں نے نوکری چھوڑ دی ہے اماں کافی حیران ہوئی کہنے لگیں کہ کیا وجہ بن گئی تھی جو نوکری چھوڑنی پڑی میں نے اماں سے کہا کہ اماں وہاں پر میری مالک سے بحث ہو گئی اس لئے مجھے نوکری چھوڑنی پڑ گئی اماں نے سر جھٹک دیا اور کہا کہ چل کوئی بات نہیں کوئی اور نوکری مل جائے گی میں دن رات بے چینی سے گزار رہی تھی اس روز کے بعد نرگس مجھے کبھی بھی اپنے محلے میں نظر نہ آئی میں ہر وقت اس کو لے کر پریشان رہتی ایک روز رات کے وقت بتی نہ ہونے کی وجہ سے میں دیئے جلا رہی تھی تاکہ گھر میں روشنی کی جا سکے مگر روشنی کرتے ہی جب مجھے اپنے آس پاس ایک سایا سا محسوس ہوا میں ایک دم گھبرا گئی ڈر کر میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا میں اماں کو آوازیں دینے لگی پوچھنے لگی کہ اماں کیا تم ابھی باہر آئیں تھی تو اماں کہنے لگی نہیں میں تو اندر کام کر رہی ہوں میرا بھلا باہر کیا کام تو بھی جلدی جلدی دیئے جلا اور اندر آجا اس وقت باہر اکیلی لڑکیوں کا کھڑے ہونا ٹھیک نہیں ہے مغرب کے بعد آسمان سے بلائیں اترتی ہیں اماں کی بات نے مجھے اور خوف زدہ کر دیا مجھے رہ رہ کر نرگی سے یاد آ رہی تھی کہ نہ جانے اس کے ساتھ وہاں پر کیا سلوک کیا جا رہا ہوگا ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا میں کام چھوڑ کر آ چکی تھی مگر ایک ہفتے سے میں بے چہن تھی ہر وقت نرگیس کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کرتی رہتی اس معصوم گڑیا کے ساتھ میرا عجیب سا لگاؤ ہو گیا تھا ایک دن میں رات کو سین میں دیئے کے پاس بیٹھی تھی گرمیاں چل رہی تھی اسی لیے کمرے میں دم گھٹتا تھا اماں کو شروعی سے کمرے میں سونے کی عادت تھی اس لیے اماں کو کبھی محسوس ہی نہ ہوا تھا مگر مجھے اندر بہت گرمی لگتی اس لیے میں باہر آ گئی دیئے کے پاس بیٹھ گئی اچانک سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے اس دیئے میں نرگیس کو دیکھا نرگیس چلا رہی تھی چیخ رہی تھی مگر اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے جس سے وہ شاید اٹھنے کے قابل بھی نہ رہی وہ ایک کونے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی ڈر بھی رہی تھی کیونکہ اس حویلی کے جنات نے اس پر اپنا راز آیاں کر دیا تھا کہ اس حویلی میں کوئی انسان نہیں بلکہ جنات رہتے ہیں وہ جنات کی حویلی تھی اس پر قبضہ کرنے کے لئے جنات اسے اپنا جھوٹا کھانا کھلاتے ہیں اور وہ جنات کا جھوٹا کھانا کھا لیتی تھی تب ہی اچانک سے نرگیس کا چہرہ تبدیل ہو گیا اور اس کا چہرہ بہت خوفناک قسم کا دکھائی دینے لگا وہ اتنا خوفناک چہرہ تھا کہ میری چیخیں بلند ہوتی گئیں اممہ مجھے دیکھنے بھاگ کر میرے پاس آئیں اور آ کر مجھے جھنجوڑنے لگی کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہیں تم اتنا کیوں چیخ رہی ہو سب ٹھیک تو ہے اممہ کے جھنجوڑنے پر میں ہوش کی دنیا میں آئی میں نے کہا کہ اممہ وہ نرگس اس کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے میری بات پر اممہ بھی پریشان ہو گئی کہنے لگی کہ وہ تو تمہارے ساتھ ہی کام پر جاتی تھی کیا اس نے تمہارے ساتھ کام نہیں چھوڑا میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہتے میرا پورا وجود کام پر رہا تھا جو جلدی کرو جلدی سے اس کو بچا لو میں وہاں پر کیسے جاتی اگر جاتی تو ماری جاتی اور نرگس کو پھر بھی کوئی بچا نہ پاتا اس لئے اب مجھے کوئی اور راستہ تلاش کرنا ہی تھا اممہ نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں کتنی دفعہ سمجھا چکی ہوں کہ رات کے وقت یہاں پر مت بیٹھا کرو اٹھو اور کمرے کے اندر چلو مگر مجھے اس کونے میں عجیب سکون ملتا تھا گھر کا وہ کونہ پوری سکون تھا جہاں پر میں رات کو دیئے جلاتی تھی نہ جانے کیوں میرا وہاں پر روشنی کرنے کو دل کرتا اور میں ایسا تقریباً پچھلے پانچ سال سے کر رہی تھی جب میرا شوہر اس دنیا سے چل بسا اور میں اپنی ماں کے گھر واپس آگئی تب ہی سے میں اس کونے میں دیئے جلانے لگی تھی مگر آج اس دیئے کی روشنی میں جو مجھے دکھائی دیا تھا میری روح فنا ہو گئی تھی میں جاننا چاہتی تھی کہ نرگس کس حالت میں وہ ساری رات میں نے جاگ کر کٹی مجھے ایک پل سکون نہیں مل رہا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کبھی نرگس میرے آس پاس ہے کبھی مجھ سے دور کھڑی ہنس رہی ہے کبھی مسکرا رہی ہے تو کبھی رو رہی ہے نہ جانے کب مجھ پر نیند مہربان ہو گئی اور میں نے نیند کی وادیوں میں کھو گئی ابھی مجھے سوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک سے مجھے اپنے کان کے پاس چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی میں نے خواب میں دیکھا کہ نرگس گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے ہیں ایک اندھیرے کمرے میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے اور اس کے آس پاس جنات کا سایہ ہے جو اسے جکڑے ہوئے ہیں اس کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں بندے ہوئے تھے اور وہ مسلسل رو رہی تھی اس کی سسکیوں کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی وہ مسلسل کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو مجھے جانا ہے وہ اس کے آس پاس تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا مگر کچھ دیر گزرتی کہ ایک دم اس کا ہاتھ جھٹکتا اور کوئی اس کا ہاتھ مڑوڑ کر اس کی کمر پر لگا دیتا جس سے وہ چیختی چلاتی رہ جاتی میں جانتی تھی کہ وہ کون ہے جو ایسا کر رہا ہے اب تو کوئی خدا کا بندہ ہی اسے بچا سکتا تھا میں ایک دم ڈر کے اٹھ گئی میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں تھی اور میرا سانس پھولا ہوا تھا میں نے جلدی سے پانی کا گلاس پیا اور اممہ کو کہا کہ اممہ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے ہماری نرگس ٹھیک نہیں ہے نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور اس کی اممہ کا بھی تو کچھ ہتا پتہ نہیں ہے ایک دم ہی وہ بھی غائب ہو گئی اممہ کہنے لگی کہ ہاں مجھے بھی بہت عجیب محسوس ہو رہا ہے نہ جانے ماں بیٹی کے ساتھ کیا ہو گیا ہے میں نے اممہ سے کہا کہ اممہ ہمیں کسی بھی طرح نرگس کو اس حویلی سے بچانا ہوگا اممہ کہنے لگی کہ کیا مطلب اس بات کا حویلی سے کیسے بچانا ہوگا حویلی میں آخر ایسا کیا ہے اور پھر مجبوراً مجھے اممہ کو ساری حقیقت بتانی پڑی آج سے چند سال پہلے جب میں کام کے سلسلے میں اس حویلی تک پہنچی تھی تو وہاں کے آس پاس کے لوگوں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اس حویلی میں نہ جانا اس حویلی میں جنات کا سایہ ہے جبکہ ان لوگوں کے مطابق حویلی کافی عرصے سے بند تھی مگر وہاں پر تو لوگ رہائش پذیر تھے میں نے بھی نرگس کی طرح لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور پھر اس حویلی کے اندر گز گئی اور اس کے بعد جو مجھے برداشت کرنا پڑا وہ ناقابل برداشت تھا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں پہلے پہلے تو میں اس حویلی میں خوشی خوشی سے مگر جب اس حویلی کا راز معلوم ہوا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایک روز میں کچن میں کسی کام کی گھر سے چلی گئی مگر وہاں پر بنتے کھانے کو دیکھ کر مجھے متلی ہونے لگی اس کھانے کی بدبو نے میرے اندر تک نسوں کو نقصان پہنچایا تھا میں وہ نقصان آج تک بھگت رہی ہوں تب میں نے وہاں پر کھڑی ملازمہ سے پوچھا کہ یہ کس کے لئے بن رہا ہے تو ملازمہ کہنے لگی کہ یہاں کے مالک کے لئے مجھے کافی حیرت ہوئی میں نے اس ملازمہ سے پوچھا کہ کیا وہ مالک انسان ہی ہیں جو یہ سب کھائیں گے تب ملازمہ کہنے لگی کہ جی ہاں انسان ہی ہے مگر وہ یہی کھانا کھاتے ہیں اور شروع سے وہ ایسا ہی کھانا کھاتے آئے ہیں مجھے تو دیکھ دیکھ کر الجھن ہو رہے تھی اور مجھے شک بھی ہو رہا تھا کہ لازمی کوئی گڑھ بڑھ ہے جو مجھے دکھائی نہیں دی رہی اور شاید یہاں پر رہنے والے کسی بھی شخص کو علم نہیں مگر مجھے کچھ غلط ہو جانے کا احساس ہو رہا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہاں کے مالکوں پر نظر رکھوں گی جو بھی ہے میں دیکھوں گی کہ آخر ایسا کونسا انسان ہے جو یہ کھانا کھائے گا اس روز کے بعد میں نے وہاں کے مالکوں پر نظر رکھنا شروع کر دی جن کا پہناوا بھی بہت عجیب تھا اور ان کا کھانے کا انداز بھی بہت عجیب تھا وہ لوگ کچھا سالن کھاتے تھے ان کے چہرے بہت خوفناک سے تھے وہ عام انسان تو کہیں سے نہیں لگتے تھے ایک روز راز جاننے کے لیے میں نے چہرہ چھپا کر مالک کے پیچھے پیچھے پھرنے لگی مالک جہاں جاتا میں اس کے پیچھے پیچھے چلی جاتی مگر اسے میں نے شک بھی نہ ہونے دیا کہ میں اس کا پیچھا کر رہی ہوں مالک کے اپنے کمرے میں چلا گیا اور اندر سے کسی آدمی کے چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی میں ایک دم گھبرا گئی مجھے لگا کہ شاید کوئی نوکر ہے جس کا کام مالک کو پسند نہیں آیا اسی لیے وہ اس ملازم کو سزا دے رہا ہے میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تب ہی اچانک میرے کاندے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور میں چیخ مار کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک آدمی آنکھوں میں بے حد غصہ لے کر کھڑا تھا اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس کے چہرے پر اتنا غصہ تھا کہ وہ اپنے غصے سے ہی میری جان لینے کے در پر تھا میرا پورا وجود خوف سے کامپ رہا تھا ایک دم اس آدمی نے چیخ کر ایک ملازم کو اپنے پاس بلایا کہنے لگا کہ اس دھوکے باز کو یہاں سے لے جاؤ اور اسے قید میں بند کر دو الفاظ تھے یا سیسا بلائی جو میرے کانوں میں انڈیلی جا رہی تھی میں نے جلدی سے اس شخص سے کہا کہ مجھے معاف کر دو میرا کوئی قصور نہیں ہے میں بے گناہ ہوں وہ کہنے لگا کہ اگر تم بے گناہ ہو تو یہاں پر چھپ چھپ کر ہماری باتیں کیوں سن رہی ہو میں تو اس کا جلال دیکھ کر پریشان ہو گئی مجھے اس کے غصے سے خوف محسوس ہو رہا تھا تب ہی اس نے اونچی آواز میں ایک ملازم کو بلایا جو بھاگتا ہوا اس آدمی کے پاس آیا وہ کہنے لگا کہ جاؤ اور اس کو قید کر دو میں اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اسے کہنے لگی کہ نہیں مجھے چھوڑ دو مجھے قید میں نہ ڈالو مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے قید میں ڈال دیا وہ ایک کال کوٹھڑی تھی مجھے وہاں پر بیٹھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا مگر میں وہاں سے جا نہیں سکتی تھی وہاں پر اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اور ہر طرف جالے لگے ہوئے تھے میں تنہا وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک قید خانے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا میں نے گھٹنوں سے سر اٹھایا تو ایک آدمی تھا جس کا چہرہ بہت خوفناک تھا میں نے ایسا چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا اس کا پورا چہرہ بگڑا ہوا تھا اور اس نے اپنے پیچھے ایک بڑا سا کالے رنگ کا کپڑا لٹکایا ہوا تھا اس آدمی نے آتے ہی میرے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا کہنے لگا کہ تم ہمارا راز جاننا چاہتی ہو تاکہ باقی سب لوگوں کو بتا سکو میں نے اسے کہا کہ نہیں میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی مجھے یہاں سے جانے دو میں وعدہ کرتی ہوں میں یہاں پر کبھی دوبارہ نہیں آوں گی تو وہ اونچی اونچی ہسنے لگا کہنے لگا کہ یہاں پر جو آتا ہے وہ اپنی مرضی سے آتا ہے مگر جاتا ہماری مرضی سے ہے تمہیں اب ہمیشہ اس کال کوٹھڑی میں ہی رہنا ہوگا میں رونے لگی اور اسے کہنے لگی کہ نہیں مجھے یہاں سے جانے دو میں یہاں پر نہیں رہ سکتی تب ہی وہ کہنے لگا کہ تم جانتی ہو کہ ہم لوگ کون ہیں میں اور میرے تین بھائی جنزادے ہیں اور یہ جنات کا محل ہے یہاں جنات کا راج ہے اور تم یہاں پر پھنس چکی ہو میں اس کی بات سن کر تھر تھر کانپنے لگی میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا خوفناک واقعہ اپنے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا تھا میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اسے کہنے لگی کہ مجھے جا لینے دو خدا کے لئے مجھے جا لینے دو تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں نے تمہیں یہاں سے جانے دیا تو تم اپنی دنیا میں جا کر ہمارا راز فاش کر دوگی اور سب کو بتا دوگی کہ اس حویلی پر جنات کا سایہ ہے اور پھر کوئی شخص اس حویلی پر آئے گا اور آ کر ہم لوگوں کو اپنی قید میں کر لے گا اور پھر ہمیں نقصان پہنچائے گا یہ جانتی ہو میرا چہرہ کس طرح خراب ہوا مجھے ایک آدمی نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور پھر مجھ سے غلط حرکات کروائیں جب مقابل دشمنوں نے مجھ پر حملہ کیا تو مجھے جلا دیا میں بہت مشکل سے وہاں سے بچ کر آیا مگر میرا سارا چہرہ بگڑ چکا تھا بہت مشکلوں سے بہت محنت کے بعد ہم لوگوں نے اس انسان سے رہائی پائی یہاں پر کام کرنے والا ہر شخص انسان ہے مگر آج تک کوئی نہیں جان سکا کہ ہم لوگ جنزاد ہیں تم وہاں ہو جس نے یہ راز خود پر کھول دیا ہے مگر اب تم اپنے لئے خود ہی مشکل پیدا کر چکی ہو میں مسلسل رو رہی تھی میں اس کی منت سماجت کر رہی تھی کہ مجھے یہاں سے جا لینے دو مگر اس نے ایسا نہیں کیا وہ واپس جانے ہی والا تھا جب میں نے اس کے پیر پکڑ لیے مگر ایک دم اس نے اپنے پیر پیچھے کیچ لیے کیونکہ میرا ہاتھ بری طرح سے جل چکا تھا میرے پورے ہاتھ پر جلن محسوس ہو رہی تھی میں نے خوف سے اس جنزادے کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ہاتھ لگانے والا جل کر راک ہو جاتا ہے آگے سے یہ غلطی مت کرنا میں نے اسے کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی بس مجھے قید خانے سے نکال دو اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اس قید خانے سے نکال دیتا ہوں مگر تمہیں ہمیشہ یہاں پر رہنا ہوگا تم یہاں سے باہر نہیں جا سکو گی کیونکہ مجھے ہمیشہ ڈر رہے گا کہ اگر تم یہاں سے باہر گئی تو تم ہمارا راز کھول دو گی میں نے اسے کہا کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارا راز نہیں کھولوں گی میری امہ بہت بوڑی ہے وہ اکیلے نہیں رہ سکتی اور جب انہیں وہاں ان کی بیٹی کے غائب ہونے کا علم ہوگا تو وہ جیتے جی مر جائیں گی خدا کے لئے مجھے جا لینے دو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں روز یہاں پر آیا کروں گی میں یہاں کی ملازمہ بن جاؤں گی مگر تم لوگوں کو بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ تم لوگ مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے تب ہی جن زیادہ ایک دم سوچ میں پڑ گیا کہنے لگا کہ جس روز تم نہ آئیں اس روز تمہارا کیا علاج ہوگا میرا پورا وجود کام رہا تھا میں نے اٹکتی ہوئی آواز میں کہا کہ جس روز میں نہ آ سکوں اس روز تم مجھے جان سے مار دینا جن زیادہ مان گیا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے مگر خیال رہے کبھی اپنا وعدہ مت بھولنا میں مان گئی اور اس روز سے میں اس گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے رہنے لگی مگر میں واحد اور پہلی تھی جو ان جن زیادوں کا راز جانتی تھی اور تب سے اب تک میں اس گھر میں ملازمہ کی حیثیت سے ہی کام کر رہی تھی اور پھر ایک روز مجھے نرگس مل گئی میں ان جن زیادوں کی حقیقت سب کو بتا سکتی تھی مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اب نرگس ان کے قبضے میں تھی اور اگر میں کسی کو ان کا راز بتا دیتی تو وہ نرگس کو مار دیتے میں سامنے کھڑی تھی میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے میرے سامنے ایک دیوار بنی ہوئی تھی جس کو دیکھ کر میں مسلسل رو رہی تھی تب ہی اچانک ایک بہت ضعیف سے بابا جی میرے سامنے آئے ان کے چہرے پر سفید رنگ کی داڑی تھی اور وہ انتہا کے خوبصورت لگ رہے تھے ان کے چہرے پر بہت نور تھا وہ بہت پرکشش لگ رہے تھے مگر میرے چہرے پر ابھی بھی آنسو کی لڑیاں بہ رہے تھیں میں کچھ بولنا چاہتی تھی ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں مگر میرے الفاظ مو سے نکلنے سے انکاری تھے تب ہی وہ کہنے لگے کہ میں اندھیرے میں تھا مگر تم نے میری مشکل وقت میں اجالہ کیا مجھے عبادت کرنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی لیکن تم نے دیوں کی روشنی کر کے میری مشکل آسان کر دی یہی وجہ ہے کہ اب مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہارے کسی کام آسکوں اور تمہاری مشکل آسان کر سکوں میں خاموشی سے کندھے جھکائے ان کی بات سن رہی تھی بولنا تو بہت کچھ چاہتی تھی مگر کوئی اندیکھی کشش تھی جس نے میری زبان کو روک رکھا تھا میں ایک لفظ بھی مو سے نہیں نکال پا رہی تھی تب ہی وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں تمہیں راستہ دکھانے آیا ہوں جس طرح تم نے میرے لیے راستہ نکالا ویسے ہی میں بھی تمہارے لیے راستہ نکالنے آیا ہوں تمہیں اپنی شناخت چھپانی ہوگی تب ہی تم اس لڑکی کی جان بچا سک ہوگی مگر تمہارے پاس وقت بہت کم ہے تمہیں جلد سے جلد یہ کام کرنا ہوگا اگر دیر ہو گئی تو تم اپنی دوست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دھوگی اور یہ مت سمجھنا کہ اس میں میرا کوئی کمال ہے میں جو بھی تمہاری مدد کروں گا وہ میرے رب کی مرضی ہوگی جس میں میرے رب کی مرضی اور رضا شامل ہوگی میں ان سے مزید کچھ پوچھنا چاہتی تھی کچھ سوالات کرنا چاہتی تھی مگر اچانک سے وہ بابا جی وہاں سے غائب ہو گئے میری آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہ رہے تھے میرا وجود ہلنے سے انکاری تھا مگر میں نظریں گھما گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے میرے جسم کو ایک جھٹکہ لگا جیسے کسی بہت بھاری وجود نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہو میرا وجود ایک دم ڈھیلا پڑ گیا میں نے ایک لمبا سانس کھیج کر لیا اور چہرہ جھکا لیا آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے تھے دل چاہا کہ کسی طرح وہ بابا جی واپس آ جائیں اور میں ان سے پھر سے پوچھ لوں میں اپنی دوست کو کیسے بچا سکتی ہوں میں ان کو تلاش کرنے لگی کہ شاید وہ کہیں آس پاس ہی ہوں اور مجھے نظر آ جائیں مگر ایسا نہیں ہوا وہ وہاں پر تھے ہی نہیں اچانک سے میری نظروں کے سامنے نرگس آ گئے مگر اس کی حالت دیکھ کر میرے پہنوں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی اس کی آنکھوں کے آگے سیاہ ہلکے تھے اس کا پیٹ ایک حاملہ عورت کی طرح باہر بڑھا ہوا تھا اس کا چہرہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ بہت خوفناک لگ رہی تھی میں جلدی سے اس کے باز گئی اس کا پورا وجود جھنجوڑ دیا میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ یہ حالت تمہاری کس نے کی مگر وہ خاموش رہی وہ کچھ نہیں بول رہی تھی بس میری طرف مسلسل دیکھے جا رہی تھی اس کے دیکھنے سے میرے ہوش اڑ گئے میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا مگر اس نے اپنا ہاتھ مجھ سے آہستہ آہستہ چھڑوانا شروع کر دیا وہ مجھ سے دور جاتی جا رہی تھی میں اسے روکنا چاہتی تھی مگر اس کے ایک ہاتھ میں اتنی طاقت تھی کہ میرے پورے وجود کو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ غائب ہو گئی میں اسے تلاش کرتے کرتے اس کا نام پکارتے پکارتے میں ہڑ بڑا کر ایک دم اٹھ گئی اٹھی تو کچھن سے بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی مجھے اندازہ ہوا کہ اممہ شاید ناشتہ بنا رہی ہے تب ہی میں نے اممہ سے کہا کہ اممہ میں ذرا کام کے سلسلے میں حویلی جا رہی ہوں اممہ نے میری بات سنتے ہی مجھے روک لیا کہا کہ نہیں میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی تم ہیلی تو کسی صورت نہیں جاؤ گی میں نے اممہ سے کہا کہ اممہ وہاں پر میری وجہ سے ایک جان مسیبت میں ہے اگر میں نہ گئی تو مجھے ساری زندگی ملال رہ گا اور اممہ کو سمجھا کر میں وہاں سے نکل آئی اپنے سہن میں آ کر میری نظر جیسے ہی گھر کے کونے پر پڑی تو میرے چہرے پر مسکراہ ہٹا گئی کیونکہ میں جان گئی تھی کہ ہمارے گھر میں اچھے جنات کا بسیرہ ہے میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا میں حویلی پہنچی تو وہاں پر کسی نے مجھے پہچانا ہی نہیں میں وہاں کے چپے چپے سے واقف تھی اسی لئے جلدی سے نرگز کو تلاش کرنے لگی اس کو تلاش کرتے کرتے میں اسی قید خانے میں پہنچ گئی جہاں پر نرگز تھی اس نے اپنا چہرہ جھکایا ہوا تھا میں نے نرگز کو آواز دی تو اس نے میری طرف دیکھا اور بھاگ کر سلاخوں کے پاس آ گئی کہنے لگی مجھے بچا لو یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے خدا کے لئے مجھے بچا لو میں نے اسے کہا کہ تم تسلی رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا تب ہی اچانک سے ایک شخص میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے مجھے لگا کہ یہ ان جن زادوں میں سے ہی ہے مگر اچانک اس شخص نے آگے بڑھ کر اس سلاخ کو توڑ دیا میں نے نرگس کو جلدی سے وہاں سے باہر نکالا مگر اس کی حالت دیکھ کر میں ایک دم ڈر گئی کیونکہ وہ حاملہ تھی میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ یہ ایک جن زادہ ہے میں نے چونک کر اپنے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھا تو وہ وہی بزرگ تھے جن کو میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا تب ہی میں نے اس سے کہا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ہمیں جلدی سے حمل ضائع کرنا ہوگا ورنہ ایک اور نئی مسئبت ہمارے سر پڑ جائے گی میں نرگس کو چھپ چھپا کر حویلی سے باہر لے آئے مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوئی شاید یہ اس بابا جی کی وجہ سے تھا میں جیسے ہی نرگس کو اپنے ساتھ گھر لے کر آئی تو پاس والی دکان سے اسے حمل ضائع ہونے والا نسخہ لا دیا اور آتے ہی اسے وہ کھلا دیا تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کی چیخیں مجھے سنائی دینے لگی میں سمجھ گئی کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے میں جیسے ہی نرگس کے پاس پہنچی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ نرگس بھی اس دنیا سے جا چکی تھی شاید وہ اس بچے کے ضائع ہونے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکی اس کے مرنے پر میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تب ہی اچانک مجھے جو خبر ملی اس سے میں خوش بھی ہو گئی کیونکہ وہ خبر یہ تھی کہ وہ جنات کا محل تباہ ہو گیا تھا اور وہاں پر جتنے بھی لوگ بے گناہ قید تھے وہ سب رہا ہو گئے تھے جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے بگر لوگ نہ جانے کیوں ان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اس سے ان کے دلوں میں انسانوں کے لئے نفرت پیدا کر دیتے ہیں اور جنات جب اپنا بدلہ لینے پر آئے تو وہ کسی کو نہیں دیکھتے اور برباد کر دیتے ہیں ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو ایسی دہشتناک دل کو جکر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ